اسلام علیکم میرا نام محمد فیاض و رحمان ہے میں بحیثیت اردو لینگویڈ پنڈیٹ یمپی یوپی اردو اسکول گوول چرو کرپا ڈشٹک میں خدمات انجام دے رہا ہوں اب آپ کے سامنے دسویں جوانت کا ایک جیت جس کا انوان ہے خون کا رنگ جس کو لکھنے والے شاعر بائکل اُسسائی ہیں ان کا لکھا ہوا گیت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے سمات فرمائیے کیوں چلی کیسے چلی الٹی زمانی کی ہوا کیا لہو یہ ایک نہیں کیا لہو یہ ایک نہیں کیوں چلی کیسے چلی الٹی زمانی کی ہوا کیا لہو یہ ایک نہیں کیا لہو یہ ایک نہیں یہ ایک بھائی نے کسی بھائی کا گھر لوٹ لیا خطل منتہ کو کیا نورِ نظر لوٹ لیا ایک بھائی نے کسی بھائی کا گھر لوٹ لیا خطل منتہ کو کیا نورِ نظر لوٹ لیا چھین لے کانپے ہونٹوں سے جوانی کی دعا کیا لہو یہ ایک نہیں کیوں چلی ہے کیسے چلی الٹی زمانی کی ہوا کیا لہو یہ ایک نہیں کیا لہو یہ ایک نہیں آدمیت کو نمائش میں سجا کے رکھا ہے دھرم کو جیسے کتابوں میں چھپا رکھا ہے آدمیت کو نمائش میں سجا رکھا ہے دھرم کو جیسے کتابوں میں چھپا رکھا ہے جیسے احساسِ محبت ہے خیامت کی بلا کیا لہو یہ ایک نہیں کیوں چلی کیسے چلی الٹی زمانی کی ہوا کیا لہو یہ ایک نہیں کیا لہو یہ ایک نہیں عظمتِ امن کا پیغام چلے تھے لے کے بادے سبر کا بھی جان چلے تھے لے کے عظمتِ امن کا پیغام چلے تھے لے کے عظمتِ امن کا پیغام چلے تھے لے کے شیشے زب تو نازت تھا مگر ٹوڑ گیا کیا لہو یہ ایک نہیں کیوں چلی کیسے چلی الٹے زمانے کی ہوا کیا لہو یہ ایک نہیں کیوں چلی کیسے چلی الٹے زمانے کی ہوا کیا لہو یہ ایک نہیں کیا لہو یہ ایک نہیں اسلام علیکم میرا نام شہاب الدین ہے میں خون کے رنگ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں شاعر بیکل اصحی اپنی اس گیت میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان تیزی و تمدن کا گہوارہ تھا لوگ آپس میں مل جھل کر بھائی چائرگی کی زندگی گزارتے تھے لیکن آج زمانے کی ہوا کو کیا ہوا کیوں آج لوگ مذہب ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے ختل و غارتگری کر رہے ہیں کسی کا ختل کر کے تمہیں کیا ملے گا مذہب و چہروں کے جدا ہونے سے خون کا تو رنگ جدا نہیں ہوتا کیوں سب کے خون کا رنگ ایک ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپسی جھگڑوں کو چھوڑ دیں آپس میں مل جھل کر امن و محبت کا پرچم لہرائیں اور ہمارا مستقبل کو خومی ایک جہتی کے پیغام سے روشن کریں کیونکہ ہم سب کے خون کا رنگ ایک ہے خون کا رنگ ایک ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی